ہمارے وزیراعظم صاحب کی مبارک بات کی کال جو بائیڈن نے وصول نہیں کی اور دنیا میں دوسرا عزاز ایم بی ایس کو حاصل ہوا اس امر کا کہ ان کی بھی مبارک بات کی کال جو ہے وہ وصول نہیں کی ہمارے ایمبیسڈر کو گوڈ بل کال جو ہوتی ہے وہ نہیں ملی ابھی تک کیونکہ ہمارے ایمبیسڈر صاحب جو ہیں جو اس وقت امریکہ میں متین ہیں جو تبدیلی کے نتیجے میں آئے ہیں وہ موصوف جو ہیں وہ ٹرمپ کی الیکشن مہم چلاتے رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے اندر نا اور یہ بات جو بائیڈن صاحب کو پتہ بھی چال گئی اس کے باوجود وہ ڈھٹائی سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے اس کے بات پہلے تو نے یہ عرکت فرمانی نہیں چاہیے تھی نا لیکن جب عرکت فرما دی تھی تو جو بائیڈن جیت گئے تھے تو وہ واپس دفعہ ہو جاتے مر جاتے وہ وہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کے نتیجے میں پاکستان کو وہاں پہ ایک سفارتی سیٹ بیک ہے اور ہم یہاں پہ انٹی سیمیٹک وہ ویوز دے کے اور کومنٹ دے کے سین وہ جاری رکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے جان اچکزئی صاحب جو کہ پہلے سینیٹر بھی رہے ہیں اور پتہ ہے آپ کو کن کے سینیٹر دے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب ایک ائر بیس بن رہی ہے نصیر آباد کے مقام کے اوپر اور بڑی زبردست ائر بیس ہے اور یہ بڑا کوئنسائیڈ ہے کہ ادھر جو ہے وہ حکومت کو آہ کرنا پڑ رہا ہے آہ میرا مطلب ہے کہ حکومت کو آہ امریکہ کو ضرورت پڑ گئی ہے اور ادھر یہ ائر بیس ڈویلپ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ سر کو باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں پچھلی دفعہ بھی جب قوم کو پتہ چلا تھا آہ وہ جمہوری حکومت آنے کے بعد ہی پتہ چلا تھا کہ یہاں پہ کوئی ائر بیس جو ہے وہ امریکی یوز کر رہے تھے اب آہ خالص اب ہوگا یہ کہ یہاں سے کوئی تیارے یا ڈرون بغیرہ اوڑ کے جا کے افغانستان میں کاروائی کریں گے اور افغانی جس طرح پہلے ہوتا تھا اس کے نتیجے میں یہاں پہ آگے بم پھوڑیں گے اور ہم جو ہیں وہ کہیں گے کہ طالبان بہت بڑے ہوتے ہیں وہ بمباری کرتے ہیں وہ بم پھوڑ دیتے ہیں وہ تباہی پھیر دیتے ہیں آئی میں یہ ہم پھر کیا اسی سرکل کے اندر داخل ہونے لگے ہیں خالد صاحب یہ جو بھی آپ نے بات کی کہ یہ کچھ سمجھ نہیں آرہا اور جمہوری حکومت آنے کے بعد ہی ہمیں پتا چلا تو یہ دیکھیں پاکستان اور امریکہ کے دے جو دفاعی تعلقات ہے اور اس کی جو گتھیاں ہیں وہ تو سچی بات یہ ہے کہ کبھی بھی ہم سیویلنز کے تو سمجھ میں نہیں آئیں اور نہ ہمیں وقت کے اوپر جو ہے نہ وہ پتا چلا تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہمارے حکومتیں ہونے کے باوجود بھی راتوں کو جا کے اپنا جہازوں پہ جا کے ملاقاتیں بھی ہو جاتی تھی فیصلے بھی ہو جاتے تھے اور سوان سو فورد تو آپ نے دیکھیں کہ یہ تاریخ ہماری آج کی تھوڑی ہے لبے آپ اگر تھوڑا سا پیچھے بھی چلے جائیں ایبن ایوب کے زمانے میں بھی اور پھر افغان وار کے بعد تو یہ بہت زیادہ ہو گیا تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا دفاعی تعلقات ہیں جس میں ہمارا ایک سٹریٹیجک پارٹنشپ سو کارل ہے امریکہ کے ساتھ اور خاص طور پر یہ افغانستان بہر دلدل میں جب سے ہم پسے ہیں تو اس میں یہ تو ہے کہ جی چیزیں جو ہے نا وہ کبھی بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں رہی اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک شکوب کی دون جو ہے نا وہ لکھتی رہی ہے اور جو اب تباہت کا بھی ایکشن ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے آئے کہ وہ کس انداز میں چیزیں سامنے آئیں اس طرح اس کو ہشش کیا گیا اچھا اپنے شمسی ایر بیس کا آپ نے خود ذکر کیا ہے اس کے اوپر بھی کافی دیر تک جو ہے نا وہ خاموشی اختیار کی گئی اب یہ ایک ان کا امریکہ کا ایک سسٹم ہے کہ اس نے پینٹر بان کے چیز میں اپنی جو ایک ہر ایرنگ ایس اینٹ کاؤنڈرز کی کمیٹی میں اس نے جو یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے یہ ایک طرح کی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ امریکہ کی ہے تو بڑی سیڈی سی بات ہے کہ اگر پالیسی سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں جو انعوازے طور پر کہیں نہ کہیں بہائنڈ اس سین خاموشی سے اگریڈ اپون ہے ان پر عمل ہو رہا ہے اچھا رہ گیا یہ کہ زمینی طور پر آپ دیکھیں تو زمینی طور پر تو ہمیں انہیں ایکسیس جو نا وہ دی رہی ہوئی تھی ترمیان میں حالانکہ ایک عمامی بیک لیش بھی تھا سارا کچھ تھا یہ امان خان صاحب جب آپ پوزیشن میں تھے تو آپ کو یاد ہوگا وہ زمینی راستے بند کرنے کی بھی پوشی کی گئی لیکن آپ کے سامنے ہے کہ وہ لوگسٹیکل سپورٹ زمینی طور پر بھی ہم دیتے رہے ہیں اور اس وہ ایک سلسلہ جنب میں چلتا بھی رہا ہے اچھا جو ائر کے سپیس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اب امریکہ جس انداز میں نکل رہا ہے that will be interesting to watch that بہت سارے لوگ جو یہ سمجھے یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ امریکہ نے اپنا بس طرح بوریا گول کر کے دور عام سے جا کے ٹیکسس کے جو اسائلوں کے اوپر بیٹھ کے ریس کریں گے اور لیٹیں گے اور سی شور کو انجوائے کریں گے ایسا تو نہیں ہوگا امریکہ کسی جگہ سے بھی جہاں ایک دفعہ آ جاتا ہے قدم رکھتا ہے مکمل واپس نہیں جاتا اور جو میری اپنی اپینین ہے اور جو میں چند ایک تھوڑا بہت فالو کرتا ہوں کہ جہاں امریکہ نے قدم جمعے ہیں واپس نہیں گیا وہ آج تک ایراک سے پورا زیادہ واپس نہیں گیا ایراک کبھا پورے کا پورا ہو گیا ہے وہاں سے واپس نہیں گیا ویڈلیس میں آپ دیکھئے کہ اس کی پیزنس پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے اس ریجن میں بھی امریکہ is there اور جو اس نے پالیسی سٹیٹ میں دی ہے پینڈا گون کے چیپ میں وہ انتہائی زیادہ واضح ہے اب دوسری طرف بات آگی کہ اگر یہ پاکستان کل کو جو صورتحال بنتی ہے اگر بعد کئی طالبان حکومت میں آ جاتے ہیں اور پاکستان اور امریکہ کا اگر تابن جاری رہتا ہے تو بہت جلد یہ صورتحال آ جائے گی کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ایک طرح کا طالبان اور اس کا جو ہے وہ آمنہ سامنا ہو سکتا ہے اور آپ جن چیز کا خدشات کا اظہار کر رہے ہیں امریکہ اب یہ ایک خاص طور پر افغانستان میں ہم نے دیکھا اور باقی جنگوں پہ بھی وہ اب فٹ سوجر سے لگائی نہیں کر رہے وہ سارے کا سارا جنب سائبر سپیس سے اور ڈرون سے اور باقی جو ان کے پاس اور ٹکنالوجی اس سے کر رہے ہیں وہ اگر سیچویشن ہوئی تو انفورچنیٹلی وہ جو وائلنس کا ہم نے پہلے دوزار دو سے لے کے دوزار آٹھ نو تک سیچویشن دیکھی تھی اس سے ملتے جلدی کوئی ایک سیچویشن رنما ہو سکتی ہے اور یہ خوفناک اور خطرناک بات ہے دوسرا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان جو پچھلے پینتیس چالی سال سے افغانستان وار میں انگیج رہا ہے اس کا نقصان بھی ہم نے بھارا سب تردار لوگ بھی امارے شہید ہوئے سب کچھ ہوا اس سب کچھ کے باوجود باہر لاج پاکستان is not considered to be a friendly country بلکہ قابل کی گلیوں میں اور باقی اور بہت ساری جگہوں میں پاکستان بطور کنٹری کافی ہوسٹائل ایٹیشو اور کافی آہ سخت قسم کے متشدددانہ قسم کی جو نا وہ رائے سمجھے جا رہی ہے تو اس میں آکے یہ ساری چیزیں جو نا وہ ایک خوصناک سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب تک یہ چیز انکلوسیو نہیں ہوئی مشکل ہو جائے گا نیکس پوائنٹ میں آپ کو گزارش کروں کہ یہ جب سے پاکستان نے اپنی سردوں پر باہر لگائی ہے باہر لگانے کے بعد اس طرح میں جو انٹری پوائنٹ سے آزادہ نہ آنے جانے کو اس طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے شر پسند اور دہشت پسند لوگ استعمال کر رہے تھے روٹس کو تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لو انٹرنسٹی وار کنٹینوسلی ہماری ان بارڈرز کے اوپر جانبہ جاری ہے اور ہم ہر ہفتے کچھ نہ کچھ ہمارے جوان کچھ شہید ہوتے ہیں آفیسرز ہمارے جانبہ شہید ہوتے ہیں تو یہ آلیڈی جو جس سیچویشن میں ہم چل رہے ہیں وہ بڑی پرکیریہ سی ہے اور اس پہ بہتر یہ ہوگا کہ اس سارے کسی کو شفاف کرنا چاہیے ایک چیز آخری جو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کم کم اپنی نہیں تو امریکہ کی اس پینڈاگون چیف اور کانگرس کی اس ہیرنگ سے ایک جی سوڑی سے سمجھ لیں کہ اگر انہوں نے اپنا یہ استحقاق استعمال کیا ہے کہ چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کر کے اپنے الیکٹڈ فورمز کے سامنے لائیں تو پاکستان کو بھی کم از کم اپنیمت اور حصولہ کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا یہ کلچر بنائیں کہ جو اس طرح کے اسٹریٹیجی کا ڈیفنس ایشیوز ہیں وہ کم از کم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جو ہماری بنی ہوئی ہے اس میں آنے چاہیے جس میں سیویلینز کو اسی ٹیبل پر بیٹھیں اور جو یہ فیصلی کیے گئے ہیں کوئی نہ کوئی مطلب اس میں سیویلینز کا رول ہونا چاہیے آج پی ایم گئے ہیں آئی اسے کے ایڈ پوائٹر میں لیکن وہ ہماری جس طرح ہوتا ہے پی آر کی خبر اس میں زیادہ بن رہی ہے سٹریٹیجی کتنا کہا وہ میں نہیں معلوم تو نہازہ اس سارے قصے میں یہ ہے کہ اب جس طرح کے دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ wars are too serious a business to be left alone to the generals اب اس میں یہ ہے کہ سیویل حکومت کی اگر سپریمیسی نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ اس فیصلہ سازی میں ایک شفاف اور اچھے طریقے سے ان کی شراکت بھی ضروری ہے اور عوام کو بھی بتلایا جانا ضروری ہے کہ یہ جو فیصلے یہ لیے جا رہے ہیں اگر national security کے interest میں بھی ہیں تو اس کے مضمدات کیا ہو سکتے ہیں جی 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 بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ اور بڑے جامعے طریقے سے اس پہ کیا میرا اس پہ کچھ کہنا بنتا نہیں ہے میں سیدھا جا رہا ہوں بٹی صاحب کی طرف بٹی صاحب ہمارے وزیراعظم صاحب کی مبارک بات کی کال جو بائیڈن نے وصول نہیں کی اور دنیا میں دوسرا عزاز ایم بی ایس کو حاصل ہوا اس امرکہ کہ ان کی بھی مبارک بات کی کال جو ہے وہ وصول نہیں کی ہمارے ایمبیسیڈر کو گوڈ بل کال جو ہوتی ہے وہ نہیں ملی ابھی تک کیونکہ ہمارے ایمبیسیڈر صاحب جو ہیں جو اس وقت امریکہ میں متعین ہیں جو تبدیلی کے نتیجے میں آئے ہیں وہ موصوف جو ہیں وہ ٹرمپ کی الیکشن مہم چلاتے رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے اندر نا اور یہ بات جو بائیڈن صاحب کو پتہ بھی چال گئی اس کے باپ جو وہ ڈھٹائی سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے اس کے بات پہلے تو نے یہ عرکت فرمانی نہیں چاہیئے تھی نا لیکن جب عرکت فرما دی تھی تو جو بائیڈن جیت گئے تھے تو وہ واپس دفعہ ہو جاتے مر جاتے وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سر اور جس کے نتیجے میں پاکستان کو وہاں پہ ایک سفارتی سیٹ بیک ہے اور ہم یہاں پہ انٹی سیمیٹک آہ وہ ویوز دے کے اور کومنٹ دے کے سی این بی سی این این کے اوپر بڑی لڑیاں ڈال رہے ہیں ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم